ان سب سے مطابق تو یہ جتنے بھی مسائلیں آپوزیشن اس کے ذمہ دار ہیں مگر خان صاحب نے حالات اگر جوں کہ تو ہیں تو انہوں نے خود کیا کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے اور جو میں کہنے والا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ ڈسگری کریں گے اس لیے کہ میرا جو خبر ہے تھوڑی سی مایوست اسے ہوتا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے عمران خان نے ورلڈ کپ جیت کے دکھا دیا کہ ورلڈ کپ ہم جیت سکتے ہیں اب وہ پرائیم منسٹر بن کے بتا دیا ہے کہ وہ پرائیم منسٹر بن سکتے ہیں اور اب ان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس نوکری میں آپ کا مطلب ہے وہ صرف وزیراعظم بننا چاہتے تھے میرے خیال میں کہ وہ چیلنج کو انہوں نے اوور کم کیا ہے بن گئے ہیں اب ان کی جو انٹریسٹ ہوتی ہے اس نوکری میں میرے خیال میں I hope I'm wrong خدا کرے یہ مجھے کہیں نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں مگر لگتا ایسا ہے کہ یہ اب کیوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جب تک آدمی اوپر کا آدمی صحیح ہو معنی انسٹ ہو ایماندار ہو تو نیچے سب ٹھیک ہو جائیں گے میں چار لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا مگر میں نے لکھا ہوا ہے جو نہیں انسٹ ہے جو سب کو پتا ہے انسٹ نہیں ہے خان صاحب کو بھی پتا ہے تو اس کے معنی کہ ان کا جو خیال تھا کہ میں اگر ایک دفعے ایماندار آدمی آجاؤں نیچے سب ایماندار ہو جائیں گے غلط محسوس ہوا what is he doing about it کیا کریں گے دے جائیں گے کوٹ میں ان کو پکڑوائیں گے ان کو کہ بیٹھ جا کے کہیں گے جیسے کبھی کبھی کہتے رہتے ہیں پکڑ لیں ان کو پکڑ لیں میں نہیں روکتا میں نہیں روکتا جو ثبوت ہے ہاں نکالو نہیں you know they are dishonest تیسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے واشرہ بھی بدل گیا ہے دیکھئے ایک تربوز کی گاڑی الٹ گئی آپ حیران ہوں گے کہ وہ تربوز ایک غریب کسان کیا فارمر کیا ہوتا ہے جی کاشگار کا اس کا تھا وہ سب اس کو بیٹھ کے کٹھ کے کھا رہے تھے بھئی ہم لوگ کٹھے کرو اس غریب آدمی کے چیزیں ہیں یہ ہوا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے society has changed اب خان صاحب کو شاید hopefully realization ہوگا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ interest ہو کہ وہ stake کریں ہم سمجھتے ہیں وہ honest ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا سب سے بڑا strength پتا کیا ہے ان کا کوئی alternative ہی نہیں ہے جیسے انہوں نے بالکل صحیح بتایا opposition تو نہیں alternative ہے وہ تو demonstrably proof چور نکلیں وہ چور نکلیں ہیں تو خان صاحب حکومت میں آیا ہے exactly تو ان کے پاس ابھی کوئی threat نہیں ہے کس چیز کا threat ہے کوئی اور تو نہیں ہے جو نواز شریف کے حاملی نہیں ہے زداری کے نہیں ہے کس سے threat ہے اس لیے وہ ٹھکے ہوئے ہیں اور شاید بچ بھی جائے یہ جن مسائل کے بعد کی یہ مسائل کے خان صاحب کے اندازے فکر کے مسائل تو نہیں ہیں جو حارون صاحب آپ بتائیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بہت شروع میں ایک بات ان کے دوستوں نے ان کے مخلص competent sincere جن سے ان کے مطلب ایک صاحب اس میں ایسے تھے جنہیں دوہزار چارے پانچ میں خان صاحب کو میں ان کے گھر لے گیا تھا جنہیں white car میں نام بھی لیتا ہوں ڈاکٹر شاہب سیڈر white collar crime پہ دنیا کا سب سے اچھا ایکسپرٹ سمجھے جاتا ہے جو قوام متحدہ کا اس پہ جو کمیشن ہے اس کے elected chairman ہیں دنیا بھر کی پولیس افسروں نے انہیں منتقب کیا ہے اقوام متحدہ گرکان انہیں مشورہ دیا گیا خان صاحب کو کہ احتساب کے معاملے میں آپ بالکل نہ پڑھیں ذاتی طور پر احتساب تو ہونا چاہیے جس معاشرے میں احتساب نہ ہو وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ ان کا قصص میں زندگی ہے جتنا جرم اتنی سزا ملے گی تو معاشرہ زندہ رہے گا ورنہ نہیں زندہ رہے گا مگر یہ نیب کا کام ہے اور ایف آئی اے کا کام ہے ہم جانتے ہیں نیب نے اس میں بہت کام کیا غلطیاں بھی کیوں گی میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ ایف آئی اے میں بہترین افسر موجود ہیں اور انہوں نے کمال کا کام کیا ہے اور بڑی شاندار انفرمیشن فرام کیا ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اب خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے میچ ہے اور وہ جیتنا ہے ارے بھائی آپ کا کیا تعلق ہے سزا قانون دیتا ہے سزا عدالت دیتی ہے آپ ذاتی طور پر ہر روز یہ بات کہتے ہیں اور اپنی انرجیس میں کھپا رہے ہیں جیسے اپوزیشن میں انہوں نے اپنی انرجی وہ آرچ پر اپوزیشن کا موڈ لے کر چل رہے ہیں اپوزیشن میں تھے جب وہ یہاں درنہ دے کے بیٹھ گئے میں ان کے پاس گیا جب وہ منصور بنا رہے تھے میں نے ان سے کہا خان صاحب کرکٹ کا میچ لوگ ٹیلی وین پر دیکھتے ہیں پانچ لاکھ آدمی کہاں سے جمع ہوں گے انہوں نے کہا میں تمہیں جمع کر کے دکھاؤں گا جیسے کہتے ہیں میں تمہیں ٹیکس لے کر دکھاؤں گا بڑا آدمی ہوں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا بڑائی اس میں ہے جیسے ہم قائد آدم کو کہتے ہیں کہ بہت عظیم آدمی تھے کہ اصولوں سے کبھی انحراب نہیں کرتے تھے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے کبھی کسی حال میں پھر انہوں نے مشیروں کا کیا انتخاب کی افسروں کو ہم سب جانتے ہیں بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ایک گروپ ہے وہ ان پر مسلط ہے پھر بھائی آپ اصول کے اتنے بڑے دسکیشن کی تھی میں بھی اس میں ڈسکیشن میں شریک تھا کہ بھائی آپ جہانگیر ترین بلا شبہ بہت لائک آدمی ہیں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ جدید دنیا کے آدمی ہیں ان کا بڑے کنٹریبوشن ہے سپریم کوڈ نے انہائل کیا ہے پارٹی کے الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کی ہے اسٹیبلشت بات ہے انہوں نے اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر کاروبار کیا ہے اچھے ایک طرف تو آپ وزیراعلا لگا رہے ہیں جو کام نہیں کر سکا اور اس پر کنسنسس اور آپ کو کل اسے فارق کرنا ہے آپ جتنا مرضی کہیں نہیں کرنا جتنا بھی مضبوط کرنا ہے اب آپ ویسے ہی ایک اور نظام لگا رہے ہیں جہانگیر ترین وہاں ارکان ہیں اسمبلی سے مل رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے گورنر بھی بدل جائے اور میرا خیال ہے کہ نام بھی زیر غور ہے عساق خاکوانی صاحب کا میری ان سے بات ہوئی یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے ہیں خاکوانی سیب سے ایک بار پھر اس کو پروکسی کے ذریعے چلانے چاہتے ہیں اس وقت ایک وفاقی بہت اہم وفاقی وزیر صاحب میری بات ہوئی کہ آپ کیوں لگا رہے ہیں بزدار صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کا وزیراعلا بڑا طاقتور ہو جاتا ہے بھائی یہ کیا تھیوری ہم تو اپنے بھرچی کو اختیار دیتے ہیں ڈرائیبر کو دیتے ہیں پیچھلی سیڈ پہ بیٹھ کے ہم ڈرائیبر کو یہ تو نہیں بتاتے کہ وہ کیسے چلے گا یہ ان کے انداز فکر کا مسئلہ ہے جب تک وہ اس کو نہیں سمجھیں گے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو سکتی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی اورا